وَجَعَلِی بِلَقْ لَقَ السَّلْفَانَ النَّسِرَا اِنَّ النَّاقَ وَمَتَعِكَ تَفُولُ السَّلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا عِيُّ هَلَّدِينَ عَمَنُ سَلُّو عَلَيْهِ مُسَلِّمُ تَصَلِينَ عَرُودِ عَلَى النَّسِرَ میں بیٹا بیٹا تھا یہ تھوڑا سا ماہول کو ککنے گی میں بیٹا آقا درود بڑی دارے محمد کی ساتھ اب یہ ممبر پہ میرا اعلان ہوا ہے عَلَى مَا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ ادھر دیکھ رہا ہوں کافیان جس لئے نہیں ہے میں نے کافیان ہوگا درود بڑی غالے محمد کی ساتھ رہے کیونکہ ٹائم یہاں بہت کم ہوتا ہے کیونکہ پڑھنے والے کافی ہوتے ہیں تو اس لئے میں بہت جنگی کر رہا ہوں تو میرا اعلان ہوا ہے اللہ مَا حافظ کاری افدر خالق سے جی کی دیوب ہوں بھی کی میں دیوبتنی نہیں ہوں باگا جی میں الحمدللہ علی محمد کے دروازے کا غلام ہوں میں ہی شیاب ہوں یہ کچھ بندے ہاتھ بلند کر کے دا دیتے ہیں کچھ بندوں نے ہاتھ باندے ہوئے ہیں نیاز حسین ہاتھوں کو کھول لیں جب تک میں نے ہاتھ باندے رکھے میری سمجھ میں بھی علیم آیا موچہ بولیگا سمجھ میں بھائی موچہ بولیگا سمجھ بولیگا مولا ابن سلام مدرکے تو بھائی کاری عبدالقالق سے جی کی میرا نام ہے میں دوارہ میرے بازد سے بڑے جملے ہیں کاری عبدالقالق سے جی کی میرا نام ہے ہرائی بناتر سے تعلق ہے بہابن مورکر رہنے والا ہوں وہ چمسہ سے میں نے پھر قائدی حبان چھوڑ جائے مذہبی علی محمد کو قبول دیا ہے اور کم سے علی محمد کے دروازے میں ہوں کم کو بیش پندرہ سے پیس ہزار فندوں کو علیہ وآلی اللہ پڑھا چھوڑا میں اس لئے خطیب نہیں ہوں اور ہم نے درستے خارج پڑھ کے آیا ہوں قرآن علیت کا حافظ ہوں سباہت آشار اللہ اللہی اختر ہمان اکتبر ساتھ قردیں میں نے پڑھی ہیں اور پر بائیس سال میں اہل سنت کا امام رہا ہوں جب میں نے کرمار کے پٹر کھول گئے اپنی امامت کو چھانتا مجھے اپنی امامت میں شخص پڑھ گیا میں نے چھوٹھی امامت پہ لانت کر کے علیہ وآلی اللہ تو وہی عرض کرتے ہیں خیرانی ہو گئیں کہ اتنی آوام مومن میرے شیعہ سنی بھائیو میں ادھر تھا وہاں جشن میں شرکا کوئی نواد رہی تھا اب یہاں آیا ہوں مجھے بتاتلائے جشن ہوتا کیا ہے آجاتلائے کہ وہ جشن کیوں نے ہی مناتے یہ جشن کیوں مناتے ہیں اس لئے وہ منائی پیسے سکتے ہیں جو بھی جشن بنائے جس کا بنائے اس کے والد نے نام بھی بتانا پڑے گا اس کے باقے نام بھی بتانا پڑے گا اس کا شدرہ بھی بتانا پڑے گا ارے جس کا شدرہ مسکوک ہو وہ کیسے سے چھنے پڑے گا یعودی کرڑے گا یہ کوئی عام فرقی نہیں ہے اسلام آباد پنڈی کے مومن نہیں ہے پورا ملک کے مومن موجود ہیں سخی کا دربار ہے خرابلے نے پہلی مرتبہ آیا پنڈی کے شہر میں پہلی مرتبہ آپ کے زیارت کرنے کے لیے آمد جناب ماتے کے قرآن ان پرمائے آئے تو میں ولادت کا قیل نہیں مجھے میرے پہلے بھائی کے چیز پڑا ولادت تھا مجھے حسن رکھیتی یہ پیدا نہیں ہوتے ولادت میں نقصہ سا ہے جو ان کی ولادت کا قیل ہے وہ آج بھی حرامی ہے کل نہ یاد ہوں ان کا نظر ہو کر کوئی بندہ کوئی بندہ کہے کہ علی میری سمجھ میں آجائے اس کا خلط نہ ہے اس کا خلط نہ ہے علی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا اگر وہ نبی کی حدیث پڑھتا تو یہ آب کبھی نہ کرتا کہ میرے بندہ فرمائے علی کو سمجھ میں کہہ دیئے یا اللہ ہونا چاہیے یا رسول ہونا چاہیے نہ کوئی بندہ اللہ ہے نہ کوئی رسول ہے اور بندوں کی سمجھ میں اس کا خلط نہ ہی آتا علی کیسے آئے بندوں کی سمجھ میں اس کا خلط نہ ہے ایسست تھك آل کے لیے ہزارو آلم کھڑے ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جو چلے گا چلنا جاشر خطا لیسے امام زمانہ کے بعد امام قبرق شاہباش میرے تادر قیامت میں بڑا خوش ہوا شاہباش تمہیں ہاتھ بلند دیئے اور جس کے ہاتھ ہی ہو رہے مولا فرمائے گے جب ہاتھ شکم سے آگا تھا تو ہاتھ تجھے اللہ نے علی قیامت کے لیے دیا تھے یا تجھے فال جو ہو گئی کہ ہاتھ بلند نہ ہو سکے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق تیرے مومن کے سباز میں ہاتھ بلند دار کے تیرے ملایتی کے وحیدے رہے ہیں علی حق علی حق 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 ہاتھوں پر کھا کر آنکھوں کی طرف دے کر حیران کھڑے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں تیری آنکھیں کتری خوبصورت ہیں اتنا کہنا تک جلدی سے زبرائین نے ہاتھ کے ہاتھ رکھا کہا یا رسول اللہ من نجل ایزا ہوا ما زلزا صاحبت و مماغبا و مماغبا و مماغبا یاد بون رحبا انہوائی اللہ بحیو یوحا تو اللہ کے مرضی کے بغیر علی کی آنکھوں کی طریقے سے کر رہا ہے اللہ کہا تو چپ ہو جا تو ایشارك اللہ ممراکھوں گا اوے مるی اللہ اللہ جلی تو اللہ بدی Nebraska پر دے تو ایشارك اللہμεن لکھیں لا تو ایشارك اللہ مانا لکھر خانہ مرین نبین ایشارك يا اكترا أزل انہ کی اسرارك Hahaha اللہ لتا ہے انہ بلوتو مجا خدا لکھنا مرین نبین ایشارك يا اكترا تعال فرنا منو دو مجا خدا لکھنا تعال اتراب شارك يا حسود بنو图و خدا لکھنا خدا جی دسا بازوں کی طرف شرع کیا وجہ اللہ ترکی سے کہا کہا وجہ اللہ نے مجھے قرآنہ کہنا جب پورے جسے شکر بشارہ کیا کہا سجلہ نے مجھے قرآنہ کہنا علی کو بحلائے دنیا سامنے کھلی تھی کہا تمہارے اور میرے درمیان میں وہ آگیا ہے جس کے آنکھ ہے اللہ ہے جس کے خاند اللہ ہے جس کا آنکھ اللہ ہے جو جو رہے گا پورا پورے گا پورا پورے گا پورا علی کو اللہ ہے کہا وہ تو سنران رکھا اب میری بال ہی سنو کہا یا رسول اللہ یہ تو سارا اس کا ہے یہ تو سارا اللہ کا ہے تیرا برشتہ نہیں جلکی سے کہنا آپ کے ربی نے انگلی شعر盾 قلی کی طرف کر گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شارف کساری یا علی جسم کا جسمیں گا لی روح کا روح یا علی تبہ کتبی یا علی جسم کا جسمیں گا لی مورا کا موری یا علی تیرے بال میرے والی یا علی تیرا جہرہ میرا جہرہ یا علی تیرا جسم میرا جسم یا علی تیرا نور میرا نور یا علی صاحب نے کہا یا رسول اللہ آدھا اس کا آدھا میرا اس کی کیا وجہ ہے نبی نے مشکلہ دلو ہاں ہاں تمہیں دنیا کا بھی اللہ جانتا ہے آدھا اس نے لیا ہے آدھا مجھے دیا ہے یا رسول اللہ وجہ کیا اس لی کے آدھا اس نے لیا آدھا مجھے دیا کوئی بندہ بھی کبھی بھی علی سے کترہ برابر وہ کو رکھے گا آدھی لعنت وہ کرے گا آدھی لعنت بہے گا اٹھ کے علی حق جڑے ہوگا کہا علی حق علی حق یہ حق ہے یہ حق ہے مرے بولا قیامت کا علی حق علی حق مرے حدری علی حق تمجھو رہے حافظ قرآن پہ آئیات میں کم سے کچھ چھالیس پڑھتا ہوں لیکن دائم کو بترد رکھتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے حالا کا سماواتی بندہ سب یہ سکھت دیا گیا میں نے زمین اور آسمان کو چھے دینوں میں بنایا ہے تمجھو رہے تمجھو رہے بہت بڑا جمعہ دینے جا رہا ہوں خدا کی قسم اگر اچھپ رہیں گے تو مجھے افسوس رہ گئے گا بندی کی دھرتی میں بندے اور فقیر کی دانبار بندے چھپڑھے کہا اللہ نے چھے دون میں زمین اور سوال کو بنایا جب زمین بنا رہ جا تو پھر جبرائیل سے کہتا جبرائیل کی رفیدلی جلدی جا زمین میں جا کر کہ ایک زمین خوبصورت ہے یا نہیں جبرائیل مکیہ کی طرفتی میں کھڑا ہے میرے اللہ کیوں بنائی زمین تو نے کہا اولاد آدم بسے گی کہا میرے اللہ یہ جو مر جائے گی کیوں کہ زمین میں زلزلہ ہے زمین میں کب کبھی ہے زمین میں تھرکرہ ہٹھ ہے زمین میں بے قراری ہے جب بے قراری ہو جو زمین ہلے گی مکار کریں گے بندے مر کہیں گی رب کعبت کے سمجھ میں چھپ رہے گا بولے بس یہ طرح کہے لگا اب آجے پھر جبرائیل چھپ ہو جا جہاں تُو کھڑا ہے اگر قرار چاہتا ہے یہاں میرے علی کا نام لے قرار آجائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر مولا آپ کو سلامت رکھے یہاں کسی کمی نے کہاں حضار نہ ہو تو کہاں علی لے قرار آجائے گا جبرائیل کے نام علی لکھا زمین میں قرار آگیا نام علی لکھا زمین میں قرار آگیا اپنا نام لے کے درد سے کہتا ہے میرے اللہ میں نے بہت نقصر کر دیا میرے اللہ میں برور ہو گیا آوازوں گزرتی کو کیسے کہاں میرے اپنے استاد کے نام زمین میں لکھ دیا ہے اولان میں آدم بسے گی میرے استاد کے نام پر اس کے سنو آجائے گے آوازوں گزرتی جبرائیل خماش حضار تو تو یہ کہتا ہے جہاں تُو نے نام علی لکھا ہے یہاں میں قابے کو اتار دیتا ہوں ہائے 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 اللہ خواہ یا علی یا علی قابے کو اتار کر پڑے پڑے حدیث ترین زہنوں کے مولویوں کے یہاں سر نہ جھکاؤں تو مجھے علی کا اللہ لے کہہا نعرہِ حیدری پہلے سبھائیم دو شہبال سیدہ زیرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کے سلسلے میں اسی مقام کے زنانہ ملاد ہوگا ٹھیک شام سات بجے جس میں کئی ذاکرہیں خطا فرمائیں گی مومن نناس شرکر فرمائیں دو شہبال سیدہ زیرت کی آمد کے سلسلے میں اسی مقام کی نفیل ملاد ہوگی جس میں مختلف ذاکرہیں خطا فرمائیں گی ٹھیک سات بجے شام یہ بلاد شروع جائے گا کوئی نا تشکلائے یہ کلا لار سننے برمقام بھوٹ جمعان دین سترہ میل بسٹا یہاں چوبیس رجب مجیس سجا ہوگی جس میں انامہ حامد علی سلطانی ذاکر عمران بجلی ذاکر حسن ساجی زکر اور دیگر ہوا ذاکرہیں خطا فرمائیں گے شام پانچ بجے جہوز پر آمد ہوگا پھر سننے مقام ہے دو جمعان دین دو جمعان دین موسیقی